اسلام علیکم جی جمعہ رات کے روز پاکستان کے ٹی وی چینلوں کے اوپر ایک خبر بریک ہوئی اور وہ خبر جو تھی وہ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھ دوں اور وہ تمہید یہ ہے کہ جب اقتدار سوا نیزے پہ ہو تو اس وقت ہمیں بزرگ پنجابی میں بتایا کرتے تھے جب آپ کا اروج ہو تو جر کے کھانا چاہیے یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ جر کے کھاوے اگر اللہ تعالی نے اروج دیا اور جو اپنے اروج میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اروج کا سورج تو اس نے ڈھلنا ہوتا ہے نا سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے پائین تو اس نے غروب ہونا ہی ہونا ہے اس کی ایک ٹائمنگ ہے وہ گرنی بھی برسائے گا وہ میٹھی میٹھی دھوپ بھی دے گا آپ کو کبھی اس کو بادل بھی ڈھاپ لے گا لیکن آخر کار اس نے ڈھلنا ہی ہوتا ہے اس طرح اقتدار کے سورج نے بھی ڈھلنا ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ عط اٹھا دیتے ہیں نا تو پھر آپ کے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو پھر اس کے بعد آپ پہ مسئیبتیں ٹوٹتی ہیں اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں ہیز اٹھاتے ہیں میں اس کو ایک عبرت کے طور پہ آپ کو اس خبر کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میرا نہیں خیال تھا کہ میں اس پہ ویلا کروں لیکن جب ٹی وی چینلز نے اس کو بھریک کیا تو میں نے کہا کہ میں بتاؤں کہ کیا ہے جو ہے دیکھیں خبر یہ ہے خبر بتاتے ہیں آپ کو ابھی خبر یہ ہے کہ جناب ایک صاحب ہوتے تھے جن کا نام تھا فیض حمید اور ایک دن مجھے فون آیا جناب عمران شفقت صاحب کا اور عمران شفقت صاحب کے ہوایاں اڑی ہوئی تھیں آواز ان کے نہیں نکل رہی تھی مو سے ہونٹ مجھے لگ رہا تھا کہ خوشک ہیں رجی صاحب کتی ہو میں کہا کی ہویا ہے رجی صاحب ایمرجنسی کتی ہو میں کہا میں کارا اچھا وہ جو فلانا آپ کا ویلاغ ہے وہ آپ فوری طور پر ڈاؤن کر کے اگلے ایک منٹ میں مجھے اس کا سکرین شاٹ بھیجیں میں نے کہا یار وہ میں نہیں کرتا وہ بچے کرتے ہیں تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ ڈاؤن کر دیتے ہیں خیریت ہیں چکے جاندی سال گرہ تو بات دی گا دوزار اکیس کی بات ہے تو میں نے کہا بتائیں تو صحیح تو انہوں نے کہا بتاؤں گا میں آپ کو آپ نے ویلاغ ڈاؤن کر دینا میں نے اس کو دو منٹ بعد فون کیا میں نے کہا ڈاؤن ہو گیا ہائیڈ ہو گیا وہ میں نے کہا اب آپ آئیں گے نا بیٹھک میں تو پھر بات کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھک میں گیا میں کہا یار خیریت تھی انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ویلاغ جو تھا اس کا نوٹس لے لیا تھا ڈی جی صاحب نے فیض حمید صاحب نے اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی اچھا وہ بات اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں تھی جو عمران ریاض خان یا صدیق جان یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کے وہ کہتے تھے اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں تھی میں نے کہا یار اس میں کیا تھا کہتا نہیں نا وہ لوگ جو ہیں نا وہ اس کا برا منا چکے تھے اور وہ ہدایت جاری بس کرنے ہی والے تھے یا کر چکے تھے کہ چوکلو مٹے آر نو ٹھیک ہے میں کہا یار پھر لے آئیان دے حالانکہ میں نے وارنک دی ہوئی ہے انہوں چکے آئیان دے کہتا نہیں نہیں ہو گیا سی تو بڑی مشکل سے وہ پھر ایک بندہ درمیان میں پڑا ہوا تھا وہ اس نے معافی تلافی کروائی ہے تو آپ یار آئندہ جب تک یہ ہیں تب تک یہ نہ کہیے گا میں پایان جنیتے کرو نوکری چرہیں انہوں نے آمینی لیا میں لالہ سہرائی کہہ کے تو اپنا راجہ راضی کردہ رہی یا ویلوگ کرتا رہا ہوں حالانکہ لالہ سہرائی اردو شاعری کے بہت بڑے شاعر تھے جہانیاں کے رہنے والے تھے اور وہ پاکستان کے مثل کسی بھی احمد عدیب قاسمی کے یا اس لیول پہ نہ آ سکے کہ وہ چھوٹی جگہ کے رہنے والے تھے اور ان کی جو بات ہے وہ بڑی پیاری بات ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ میں نصر تو اچھی لکھ لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے شاعری کی بھی توفیق اطاع فرما اور پھر ان کے اوپر شیر وارد ہوتے تھے جب وہ کہتے تھے شیر زیادہ شورت پسند نہیں تھے ورنہ نکل کے مشاعر مشہورے پڑھتے آ کے لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ وہ بہت میں نے ان کا نام مستعار لے کے لالہ سہرائی جو شاعر تھے ان کا نام مستعار لے کے تو میں نے جنابِ حالانکہ لالہ سہرائی سہرائی کا پھول بھی ایک پوزٹیو کونٹیشن ہے میں نے کسی نیگٹیو کونٹیشن میں لیا تفق تفق کام چلایا اب جناب سکرینوں کے اوپر جو شارٹ چل رہے ہیں جو پھٹے واجر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیض امید نامی ایک جرنیل ہوتا تھا اس نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کر کے اپنے بھائی کو جو کہ ایک پٹواری تھا چکوال کے اندر اس کو جناب ایک دن کے اندر پٹواری سے کانوں گو بنوایا اور پھر کانوں گو سے نائب تحصیل دار بنوا دیا کیونکہ وہ آل پاورتفل دنیا کی نمبر ون ایجنسی کا سربراہ بن گیا تھا تو اس نے کہا میں تو ہوں ہی ہوں نا میں تو جو کچھ کر رہا ہوں میرے رشتے دار بھی جناب وہ بھی جو ہے آیاشی فرمائے تو انہوں نے یہ حرکت فرمائی اب وہ حرکت جو ہے وہ کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ریورس کر دی ہے نوٹیفکیشن ہے جی میرے پاس اس وقت اور وہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کمیشنر راولپنڈی کے دفتر سے اور اسٹیبلشمنٹ برانچ سے اور اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا ہے ڈیٹ ہے تیرہ فروری دو ہزار تیس آرڈر ٹھیک ہے مسٹر نجف حمید نائب تحصیل دار جو کہ رات و رات توٹواری سے سندھا نائب تحصیل دار بن گیا تھا ٹھیک ہے نائب تحصیل دار چکوال پاکستان کے اندر ہزاروں نائب تحصیل دار ہوں گے اور رزانہ ہزاروں سسپینڈ ہوتے ہوں گے یا سیکلوں تو سسپینڈ ہوتے ہوں گے یا بحال ہوتے ہوں گے لیکن خبر نہیں بنتی خبر بنی ہے فیض حمید کی ویعہ سے نجف حمید کی عزت کا جو نکلا ہے پورے پاکستان کے اندر وہ فیض حمید صاحب کے باعث نکلا ہے تو جناب is here by placed under suspension with immediate effect in the public interest on account of misconduct ٹھیک ہے جناب ان کو misconduct ہوتا ہے misconduct کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر بدنوانی بھی آیاتی ہے اس کے اندر بدتمیزی رویہ کا misconduct بھی ہو سکتا ہے مالیاتی misconduct misconduct ہے comprehensive term وہ جناب اس کے بعد جناب he is directed to relinquish charge ان کو کہہ دیا گیا کہ charge چھڑ کے اور with immediate effect 40 طور پر and report to commissioner راپس 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 جا آگے نا اُتھے report کرے راول پینڈی ڈیویین without fail ذرا برابر کسکڑا نہیں ٹھیک ہے یہ ہے جی notification یہ نیچے اس کے additional commissioner notification coordination کے signature ہیں 13-23 کے اور جناب یہ اس کی copy گئی ہے deputy commissioner چکوال کو assistant commissioner چکوال کو district accounts officer چکوال کو اور commissioner کے پی ایس کو راول پینڈی کو اور official concern for immediate compliance immediate compliance ہم نے پھر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی اور ڈیوٹی کے اندر پتا چلا کہ جناب یہ آرڈر جو ہے آرڈر کی کاف پھر ان کے گھر سے ملی ہے ٹھیک ہے وہ پتا چلا گیا تو دو دن پہلے ہو گیا ہمیں آج خبر ملی تھی اس کی تو آرڈر سے پتا چلا گیا تو دو دن پہلے کام ہو گیا اسی تو صاحب کافی پریشان نے انہیں طبیعت خراب ہے انہیں تو یہ ہے جی میں اس کے اس سے آپ کو مطلب کہ باور کیا کروانا چاہ رہا ہوں میں باور یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہ ان کی جو بھی عزت ہے ہمیں وہ بہت عزیز ہے یہ اس کے ساتھ آٹھ پتواری اور دو گرداور بھی جو ہے وہ بھی معتل کیے گئے ہیں ان آٹھ پتواریوں میں سے کسی کا نام ڈسکس نہیں ہوا ان دو گرداوروں میں سے بھی کسی کا نام جو ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا ڈسکس ہوا ہے صرف نجف حمید صاحب کا نام ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ فیض حمید صاحب کے بھائی تھے کیوں کیونکہ وہ سسٹم کی ایسی تحسی کر کے دوسروں کا حق مار کے اپنے بھائی کی دہشت ڈال کے اس کے آفیس کا فائدہ اٹھا کے اس جگہ پہ آئے تھے اور یہ جب ان آفیسز میں ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کون کون سا اس طرح کا بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک معاملہ ہے جس کو میڈیا نے جب اچھالا ہے تو پھر ہم نے اپنے طور پر کنفرم کرنے کے بعد آپ کی خدمت کے اندر یہ خبر پیش کیے بس میں نے کہا کہ تھوڑا سا ایسے ہی ایک سائیڈ آئیٹم ہے وہ پیش کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کر